جب تاریخ ہماری پورے عروج پر پہنچتی ہے امام شاہ من نورانی صدیقی کی قیادت میں جب قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا تو زیاء الحق کے دور میں جنیوہ کے عالمی عدالت کے اندر مرزئیوں نے کیس دائر کیا کہ پاکستانی ہمیں کافر قرار دیتے ہیں ہم مسلمانے آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ تمام عالم اسلام میں سے زیاء الحق نے جس شخصیت کا انتخاب کیا مسلمانوں کا مقدمہ لڑنے کے لیے اس شخصیت کا نام حضرت زیاء الحق جسٹس پیر محمد کرم شاہ لزری رحمت اللہ رہے تھا آپ نے وہاں جا کر تین روزہ سماد کے بعد اس کیس کو نہ صرف جیتا بلکہ وہاں تین ججز نے بیت جنبش یہ لکھا کہ مسلمان جو کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں قاد یعنی ایک اور نبی کے قائل ہیں اگرچہ وہ محمد عربی کا نام اکرام سے لیتے ہو لیکن چونکہ وہ ایک اور نبی کے قائل ہیں لانے کے عقدار نہیں ہے